موسیقی سنتیس برس زمباپے پر حکمرانی کے بعد رابرٹ موگابے کو آخر کار اہدائی صدارت سے مصافی ہونا پڑ گیا 93 سالہ موگابے دنیا کے معمر ترین حکمران تھے جن کی حکومت آخر کار اب ختم ہو گئی ہے ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اب ملکہ برطانیہ الیزبت دوئم مومر ترین حکمران بن گئی ہے کیونکہ ان کی عمر 91 برس ہے تیونس کے 90 سالہ صدر محمد الباجی مومر حکمران اکیف فہرس میں دوسرے نمبر بنے وہ 2014 میں ملک کے صدر بنے دنیا کے تیسرے مومر ترین حکمران قویت کے امیر شیخ سباہ احمد الجاور السباہ ہیں ان کی عمر 88 برس ہے حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اتنی مومر افتاد ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنا روب اور دب دبا بنائے ہوئے ہیں انڈونیشیا کی شہر بالی میں گزشتہ روز آتش بشان پھٹ پڑا ملکی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا کہنے کہ آتش بشان کے پاس کوئی لوگ آباد نہیں جبکہ فلائٹ آپریشن بھی متاثر نہیں ہوا تاہم سیاہ مزید کئی ہفتوں تک یہاں آنے سے گریز کریں حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں عیسائیوں کی روحانی پیشوہ پاپ فرانسیس 26 نومبر سے میانمار اور بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے اور برمی حکومت اور فوجی سربراہ سے ملاقات کریں گے پاپ فرانسیس کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کے حالات کو بہتر بنا سکوں واضح ہے کہ برمی حکومت مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے روہ ہفتے جاری ہونے والے نئے امریکی سروے کے نتائج کے مطابق بھارت کے اکثر شہری وزیراعظم نریندر مودی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو سراحتے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ رویہ پر ناخوش ہیں پانچ میں سے ایک بھارتی شہری نریندر مودی کے پاکستان سے مطالق رویہ پر خوش نہیں ہے سعودی عرب کی تاریخ میں کرپشن کے الزام میں گرفتار ہونے والے شہزادوں کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ان افراد کو قید کرنے کے لیے ریاض کے فائیو اسٹار ہوتیل کو سب جیل میں تبدیل کر دیا گیا تھا تاہم برطانوی اخوار ڈیلی میل کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عمرہ کو الٹا لٹکا کر اور مختلف طریقوں سے تشدد کر کے تفتیش کی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق خرب پتی شہزادہ الولید بن طلال کو بھی الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے برطانوی اخوار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شہزادہ الولید بن طلال کو میٹنگ کا کہہ کر محل بلائے گیا تھا انہیں رات پونے تین بجے کمرے سے گسیٹ کر حد کڑی لگائی گئی اور مجرم کے طور پر پوچھ کچھ کی گئی یاد رہے کہ پانچ نومبر کو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف شاہ سلمان کے گہنے پر موجودہ اور سابق وزراء کے ساتھ ساتھ گیارہ شہزادوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا لبنانی وزیراعظم نے بڑا یوٹرن لے لیا سعودی عرب میں مصطافی ہونے کا اعلان کرنے والے سعید حریری اپنے وطن پہنچے تو اپنا فیصلہ واپس لے لیا لبنان کی صدر میشاہ لون سے ملاقات کے بعد سعید حریری نے کہا کہ انہوں نے صدر سے اپنے استیفعے کے حوالے سے بانچیت کی جنہوں نے استیفعہ پیش کرنے کے لیے انتظار کی حضائیت کی اور مزید مشاورت کا موقع دیا سعید حریری کی جانب سے چار نومبر کو اچانک اپنے عدے سے استیفعے کے اعلان کے بعد لبنان میں سیاسی بوران شدت اختیار کر گیا تھا جبکہ حکام کی جانب سے سعودی عرب پر وزیراعظم کی حراست کے حوالے سے سوالات اٹھائی گئے تھے سعید حریری کی بطن واپسی اور استیفعے کا فیصلہ موخر کرنے پر امریکہ کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا ہے امریکی میک میں خارجہ نکاہ کہ سعید حریری کا لبنان میں استحقام کے لیے کردار خاصلہ افضاء ہے